سارے کے سارے پیسے میں نے اپنی گاڑی کے اندر لوڈ کر دی ہیں بٹ یار گائز مجھے لٹرلی میں پتہ نہیں ہے کہ یہ والے پیسے میں نے گاڑی میں لوڈ کیے کیوں ہیں کیونکہ مجھے تو بس ٹریور نے کال کر کے اتنا بولا ہے کہ ایک کروڑ پیا لے کے میرے گھر کے باہر آ جاؤ لیکن ابھی ان پیسوں کا کرنا کیا ہے یہ تو مجھے ٹریور نے بتایا نہیں یار گائز مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کو اپگریٹ کرنا ہوگا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا ہو ویسے ٹریور کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا ہوتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یار گائز ہم لوگ جا کے چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ پتہ چلے گا کہ آخر کام ہے کونسا مجھے تو ویسے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ اس نے کوئی نہ کوئی گاڑی پرچیس کرنی ہوگی ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹریور سے میں نے پہلے ہی پوچھا تھا کہ اس کو پیسے ادھار چاہیے ہیں یا پھر نہیں لیکن اس نے مجھے بولا کہ بھائی صاحب پیسے مجھے ادھار ادھار نہیں چاہیے اس کے پاس ایک آئیڈیا ہے اور ساتھ میں اس نے مجھے یہ بولا ہے کہ ہم لوگ ایک کروڑ سے ایک سو کروڑ کما سکتے ہیں لٹرلی میار گائز ایک کروڑ سے ایک سو کروڑ سننے میں مجھے کافی زیادہ عجیب سا لگ رہا تھا لیکن پھر بھی ابھی اگر ٹریور نے بولا ہے تو ہونے کو تو ہو سکتا ہے یہ مجھ سے جھوٹ بلکل بھی نہیں بولتا ہے مجھے پرسنلی ایسی فیلنگز بھی آ رہی ہیں کہ ٹریور یہ پیسے مجھ سے لے گا اور بولے گا کہ میں دس دن میں واپس کر دوں گا مگر پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ٹریور کو پیسے چاہیے ہوتے تو پھر وہ مجھے یہ کیوں بولتا کہ ایک کروڑ سے ایک سو کروڑ ہم لوگ کما سکتے ہیں اگر تو بھائی صاحب ٹریور نے بولا کہ یہ پیسے مجھے دے دو اور میں دس دن کے بعد واپس کر دوں گا تو پھر بھی ٹھیک ہے یار گائز ایک کروڑ کے بدلے ہم لوگ کو چاہیے ایک سو کروڑ ابھی وہ ٹریور کس طرح آرینج کر کے دے گا وہ اس کا ہیڈیک ہے بھائی صاحب ہم لوگ کو تو صرف اور صرف پیسوں سے مطلب ہے اور اسی لیے میں نے اپنے پورے کے پورے ایک کروڑ گاڑی کے پیچھے ڈال کے رکھے ہیں ویسے اس کا گھر بھی کافی زیادہ خطناک جگہ پر ہے راستے میں کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ بھی ہم لوگ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ایک منٹ انسیڈنٹ کی بات کی اور یہاں پہ یہ چور بھوم رہے ہیں کس کے پیسے لے کے بھاگ رہے ہو ایک منٹ بھائی صاحب ان کو تو میں نے کچھ زیادہ جلدی مار دیا ہے اور یہ رہا بندہ جس کے پیسے ان لوگوں نے چُرہے تھے بٹ یہ ابھی تک زندہ ہے کیا گیا بھائی صاحب یہ بھی وین کے اندر ہی مر گیا ہے اور اگر تو میں ان تھیفز کو مارتا نہیں تو پھر یہ لوگ میرے پیسے بھی چُرہا کے لے جاتے ہیں بٹ میرے پیسے چُرانا اتنا آسان ہے تو نہیں کیونکہ یار گائے سارے کے سارے ویپنز میری گاڑی کے اندر آلریڈی پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور فائٹ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ کو زیادہ ہی خطنا کر لیتے ہیں اس لیے ہم لوگ کے پیسے سیف ہیں ہم لوگ کے پیسے پر کوئی بھی نظر نہیں ڈال سکتا ہے ابھی سوچ رہا ہوں کہ ٹربو نکال کے جاؤں بھائی صاحب پتہ نہیں گاڑی بچے گی یہاں پھر نہیں پتھ ہم لوگ کی گاڑی سیف ہے ٹریور کے گھر کے پاس تو پہنچ گئے ہیں لیکن یہ دکھ کیوں نہیں رہا ہے کدھر گیا ٹریور یار گائز یہ ہے اس کی ای ٹی وی بائیک لٹرلی میں یہ ٹریور اس والی ای ٹی وی بائیک میں گھومتا ہے اور ساتھ میں اس کے پاس ایک پرانا سا ٹرک بھی ہے مگر ایک منٹ یہ ٹرک یہاں پہ کیا کر رہا ہے اور دکھ گیا مجھے ٹریور تو دکھ گیا لیکن اس کے ساتھ میں لیسٹر بھی ہے اب اگر ٹریور اور لیسٹر یہ دونوں ساتھ میں مل گئے تو بھائی صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا ہے لٹرلی میں آر گائز ٹریور بھی کھڑا ہے اور ساتھ میں لیسٹر بھی ہے یہ دونوں کے دونوں کافی زیادہ سمارٹ ہیں اچھا بتاؤ کہ ایک کام کونسا ہے ہامیٹی سب سے پہلے تو تم اس کو ایک کروڑ پر دو تاکہ یہ ہم لوگ کی جان چھوڑے ایسے کیسے ایک کروڑ اس کو دے دوں ٹریور یہ کیا کر رہے ہو تم نے اس سے پیسے لیے تھے کیا ارے دیکھو ٹرسٹ کرو میرے اوپر تم اس کو ایک کروڑ دو تو صحیح اس کی بات بتاتا ہوں کہ پلان کونسا ہے پلان تو مجھے کچھ زیادہ خطناک لگ رہا ہے ٹریور یہ ٹرک بھی تم لے کر آگے ہو ساتھ میں یہ ٹو ٹرک بھی لے کر آگے ہو ہامیٹی میں پیسے لے کے جاؤں کیا رکو رکو لیسٹر ایسے کیسے پیسے لے کے چلا جاؤں مجھے بتاؤ کہ ٹریور یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ہامیٹی دیکھو مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک کروڑ کے بدلے اگر ہم لوگ کو سو کروڑ مل رہے ہیں تو اچھی بات ہے نا ہاں بات تو اس سے اچھی کیا ہی ہوگی لیکن ہے کدھر سو کروڑ مجھے یہاں کہیں پہ دکھ نہیں رہے ہیں اور تمہارا گھر تو مشکل سے دو لاکھ کا ہے ٹریور یہ کہاں سے آئیں گے پیسے ہم لوگ کے پاس ارے دیکھو میرا گھر جیسا بھی ہے لیکن اس کے اندر ایسی لگاو ہے یہ جو تمہارا ایسی لگاو ہے نا ٹریور یہ بھی پتہ نہیں کون سے زمانے کا ہے لیکن ایسی کو کیا کروں میں مجھے بتاؤ کہ پلان کون سا ہے میں نے بھی ٹریور کو یہی بولا تھا کہ ہم لوگ ساتھ میں مل کے کام کریں گے بہت زیادہ پیسے آئیں گے ہم لوگ کے پاس میں بولتا ہوں کہ ہمیٹی تم اس کو ایک کروڑ دو جلدی کرو نہیں تو اس کا مائنڈ چینج ہو جائے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے لیسٹر وہ گاڑی کے پیچھے پڑے میں ہے ایک کروڑ جا کے لے لو اور اگر یہ والی گاڑی بھی میں ساتھ میں لے جاؤں تو کیسا رہے گا لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لیسٹر یہ والی گاڑی کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے پچاس لاکھ کی گاڑی ہے اور ایک کروڑ پہ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے اچھا دیکھو میں بھی تو تمہارا دوست ہوں ابھی پیسے میں کس طرح لے کے جاؤں گا میرے پاس گاڑی نہیں ہمیٹی ٹیکسی پہ آیا ہوں میں اچھا ٹیکسی پہ آیا ہوں چلو ٹھیک ہے میری گاڑی لے جاؤ لیکن یہ پھر مجھے واپس کر دینا تم شام کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی شام کو تمہیں تمہاری گاڑی واپس مل جائے گی اور پیسے واپس نہیں دوں گا ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ جو چیز تمہیں مل جائے وہ کبھی بھی مجھے واپس نہیں ملتی ہے لیکن اگر تم نے مجھے گاڑی نہیں دی یا پھر میری گاڑی کو ایک ہلکا سا بھی سکرچ آیا لیسٹر تو پھر اس کے بعد پورے کے پورے ایک کروڑ میں تم سے واپس لوں گا ارے پتا نہیں اتنی فکر کیوں ہے تمہیں تمہاری گاڑی کی کچھ بھی نہیں ہوگا گاڑی کو میں ابھی جا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ لیسٹر اور ٹریور تم مجھے یہ بتاؤ کہ پلین کون سا ہے آمیٹی تمہیں کام کرو کے سائیڈ پہ چلو ٹھیک ہے آ جاؤ سائیڈ پہ چل کے بات کرتے ہیں آرگا اس پتا نہیں ابھی اس کے پاس کون سا ہی پلین ہے میرے پاس ایک کروڑ تھے اور وہ میں نے ٹریور کی کہنے پہ آرگا اس صرف اور صرف ٹریور کی کہنے پہ لیسٹر کو دی ہیں نہیں تو میں لیسٹر کو ایک روپیہ بھی نہ دوں اچھا ہوا کہ تم نے لیسٹر کو ایک کروڑ دے دیئے ہاں وہ تو دے دیئے لیکن یہ کیا کر رہے ہو آمیٹی وہ بس میں چھپ کے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہم لوگ کی بات سنتو نہیں رہا کوئی بھی نے سن رہا بات ٹریور کیا کر رہے ہو سیدھا ہو کے کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ پلین کون سا ہے آمیٹی جو میرا پلین ہے نا وہ بہت زیادہ خطانہ کہ ابھی تم مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں ٹرک چلانا ہے یا پھر ٹو ٹرک چلانا ہے ٹریور دیکھو میری بات سنو ایک کروڑ میں نے تمہارے کہنے پہ دیئے ہیں لیسٹر کو وہ واپس کون کرے گا ارے تمہیں ایک کروڑ کی پڑی ہے میں یہاں پہ سو کروڑ کا پلین بنا کے بیٹھو آمیٹی سمجھو نا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو بات کو سمجھنے کی کوشش کیسے کروں ایک ہی کروڑ تھے میرے پاس اور وہ تمہارے کہنے پہ میں نے دے دیئے ہیں لیسٹر کو ابھی مجھے جلدی سے بتاؤ کہ پلین کون سا ہے پلین آمیٹی یہ ہے کہ لیسٹر کے پاس ایک بہت زیادہ خطناک انفرمیشن تھی اور وہ انفرمیشن تھی گاڑیوں کی گاڑیوں کی انفرمیشن لیکن پیسے کدھر ہیں آمیٹی تمہیں اپنے پیسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس بھی ایک کروڑ پہ پڑے ہیں جو کہ میں نے چوری کیا تھے اور میں بھی اپنے ایک کروڑ کو یوز کروں گا لیکن ابھی نہیں تمہارے پاس بھی ایک کروڑ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک کروڑ میں نے بھی یوز کیا اور ایک کروڑ تم بھی یوز کروگے تم نے بلکہ ٹھیک بولا حامیٹی ایک کروڑ تمہارے ایک کروڑ میرے ٹوٹل کتنے ہوگے ٹوٹل ہوگے دو کروڑ لیکن ٹریور میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پلان کون سا ہے پلان حامیٹی یہ ہے کہ لیسٹر کے پاس کچھ ایسی گاڑیوں کی انفرمیشن تھی جو کہ گاڑیاں لاز سینٹوس میں کسی کے پاس نہیں ہیں بلکہ تم بول سکتی ہو کہ دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی گاڑیاں ہیں وہ اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ گاڑیاں چوری کرنی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ حامیٹی چوری کرنے کے میں لیسٹر کو ایک کروڑ دوں گا تو پھر بتاؤ نہ میرے بھائی ٹریور پلان کون سا ہے کب سے تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پلان کون سا ہے بتاؤ جلدی بتاؤ صرف پلان کا بتاؤ کہ پلان کون سا ہے باقی کوئی بات مت کرو پلان یہ ہے کہ حامیٹی وہ گاڑیاں زمین کے اندر دبی ہوئی ہیں ہم لوگوں کو ان والی گاڑیوں کو باہر نکال کے ریپیر کرا کے اپنے پاس رکھنا یا پھر سیل کرنا ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے گاڑیاں زمین کے اندر دبی ہوئی ہیں اور وہ گاڑیاں ہم لوگوں نے باہر نکال کے ریپیر کرانا ہے ریپیر کون کرے گا وہ جو ایک کروڑ میرے پاس ہے نا حامیٹی وہ گاڑیوں کو ریپیر کرنے کے لیے تو رکھا ہے میں نے اپنے پاس اچھا ابھی میں سمجھا بھائی صاحب کہ اگزیکٹلی ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ان والی گاڑیوں کو ڈھوننا ہے ارے پاگل ڈھوننا نہیں ہے گاڑیوں کی لوکیشن ہے میرے پاس لیسٹر کو اسی چیز کے تو پیسے دی ہیں میں نے اس سے زیادہ اچھی کیا ہی بات ہو سکتی ہے مطلب ٹریور ہم لوگ کے پاس تینوں کی تینوں گاڑیوں کی لوکیشنز ہیں تم نے بلکہ ٹھیک بولا تینوں کی تینوں گاڑیوں کی اگزیکٹ پن لوکیشن ہے میرے پاس ابھی بس ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے گاڑی کو زمین سے باہر نکالیں گے اس کو ریپیئر کرائیں گے اور پھر سیل کر دیں گے وہ تو میں بعد میں دیکھوں گا کہ گاڑیوں کو سیل کرنا یا پھر اپنے پاس رکھنا ہے لیکن گاڑیاں ٹوٹل ہیں کتنی ٹوٹل ہمیں ٹی تین گاڑیاں جن میں سے کیا کریں گے ابھی تین کا ففٹی ففٹی کیسے کریں گے تین کا ففٹی ففٹی تو نہیں ہو سکتے ٹریور ایک کام کرتے ہیں کہ جو گاڑیاں کو ریپیئر کرنے میں پیسے لگیں گے وہ بھی سارے کے سارے میں پیک کروں گا اور پھر تین میں سے دو گاڑیاں میری ایک گاڑی میں تمہیں دوں گا ہاں ویسے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک گاڑی کونسی دوں گے وہ ہم لوگ بات میں ڈیسائیڈ کریں گے ابھی بتاؤ کہ کونسی گاڑی لے کے جاؤ گے میں تو سوچ رہا ہوں میں یہ والا ٹرک لے کر جاؤں اور تم یہ پیچھے ٹو ٹرک لے کر آنا اچھا لیکن ٹو ٹرک تم چلاؤں نا نہیں نہیں ٹو ٹرک میں نے چلاؤں گا میں یہ والا ٹرک چلاؤں گا اور مجھے ابھی بتاؤ کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے جانا کدھر ہے آمی ٹی ووہ لوکیشن میں تو میں تمہارے موبائل فون پر سنڈ کر رہا ہوں لوکیشن تھوڑی سی خطا ناک ہیں لیکن دکت نہیں ہے ہم لوگ کو گاڑیاں مل جائیں گی ٹرک کے دماغ تو بہت زیادہ تیز چلتا ہے بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کام کونس ہے آج ہو ٹرک نکلتے ہیں ہم لوگ میں تو ٹو ٹرک کے اندر بیٹھ گیا ہوں لیکن سنبھل کے چلانا اس کو ٹھیک ہے میں ٹرک کو سنبھل کے چلاؤں گا ٹرک لیکن زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم بس مجھے فالو کرو ٹھیک ہے تمہیں فالو کرتا ہوں لیکن یہ پتہ نہیں ہم لوگ کی گاڑیاں کہیں کریش نہ ہو جائیں کریش مت کرنا یہ ایک ہی ٹوٹ رہا کے ہم لوگ کے پاس اور یہ دیکھو بھائی صاحب یہ گاڑی چلائے گا لٹرلی میں یار گائز گاڑی اس سے ریورس ہی نہیں ہو رہی ہے مگر یہ کر لے گا کافی زیادہ سمارٹ ہے یہ اور ابھی مجھے جانا ہے اپنی لوکیشن پر مگر ایک منٹ یہ ٹریور کر کیا رہا ہے نہیں یار گائز یہ کیا کر رہا ہے گھنٹے سے بھائی صاحب یہ کون آگیا ٹرک کیا آگے ایک منٹ تم زندہ ہو کیا نہیں بھائی صاحب لگتا ہے کہ یہ گیا اور یہ سب کچھ ٹریور کی وجہ سے ہوا ہے گھنٹہ ہو گیا اس کو یار گائز کافی زیادہ پیچھے رہ گیا یہ اور بندے کے اوپر اس نے بھی گاڑی چڑھا دی ہے لیٹس گو ابے بچ گئی میری گاڑی فائنلی یار گائز ٹریور میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور ابھی ہم لوگ نے جانا ہے ہماری پہلی لوکیشن پر یار گائز ابھی مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ ایک سو کروڑ کی گاڑیاں کافی زیادہ ریئر ہونے والی ہیں لیکن یہ ریئر اور سیکرٹ گاڑیاں پتہ نہیں ہم لوگ کو مل پائیں گی یا پھر نہیں آپ لوگ ایک کام کرونا کے فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں بیل باری نوٹیفیکشن کو بھی آل ری پیس کر دینا مگر یہ کدھر گیا ٹریور پتہ نہیں یار گائز یہ کیا کر رہے اب اگر یہ اس طرح کرے گا تو پھر ہم لوگ کیسے پہنچیں گے ایک منٹ آ رہے بھائی صاحب یہ راکٹ بنا کے آ رہے ٹرک کو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کرے گا لٹرلی میار گائز لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی لوکیشن پر نہیں پہنچ پائیں گے لیکن ٹریور آ گیا ہے ابھی ٹریور تم بالکل میرے ساتھ ساتھ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی تمہارے ٹرک کو فولو کرو لیکن زیادہ سپیڈ مت پکڑو ٹیک ہے زیادہ سپیڈ اس کی ہے ہی نہیں تو پھر زیادہ سپیڈ میں پکڑوں گا کیسے پہلی لوکیشن ہم لوگ کے پاس آ چکی ہے جو کہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اس کے بعد وہاں پہ چل کے چیک کرتے ہیں کہ اگزیکلی ہم لوگ کو کونسی گاڑی ملتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہم لوگ کو کافی زیادہ لرجری گاڑیاں ملنے والی ہیں جیسے کہ بگاٹی لیمبورگنی رینج روور مرسیڈیز فراری بی ایم ڈیویو کچھ بھی مل سکتا ہے ہم لوگ کو لیکن جو بھی ملے اتنا مجھے پتہ ہے کہ بھائی صاحب گاڑیاں کافی زیادہ ایکسپینسیف ہونے والی ہیں ٹریور کے پاس ہے ٹو ٹرک جو کہ ہم لوگ کو ہیلپ کرے گا گاڑی کو زمین سے باہر نکالنے میں اس کے بعد میرے پاس ہے یہ والا ٹرک اس والے ٹرک میں میں ساری کی ساری گاڑیاں لوڈ کرنے والا ہوں مگر ایک منٹ ابے زیادہ سپیڈ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے راستہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا اور یہ کدھر جا رہا ہے یہ پولیس والے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں نہیں 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 ٹریور کو روک دیا ان لوگوں نے ابے ٹریور بھاگ کیوں رہے ہو ہمیں ٹی یہ بہت زیادہ خطن آگے پولیس والے کیا کر رہے ہیں آرگائز وہ دیکھو ٹریور بھاگیا ہے ایک نمبر کا بھگوڑا ہے آرگائز پولیس اس نے دیکھی نہیں اور ایک دم سے بھاگ گیا ہے ان لوگ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا ہم لوگ اتنے زیادہ ایمپورٹنٹ مشن پہ جا رہے ہیں اور یہ بھی بچے گا مجھ سے آرگائز بلکہ بچے گا نہیں مرے گا میرے ہاتھ سے اور یہ بھی گیا ابھی یہ ٹریور کہاں پہ چلا گیا ہے آرگائز یہ کچھ زیادہ ہی ڈر پوک ہو گیا ہے دیکھ نہیں رہا ہے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی دور بھاگ گیا ہے ابھی آ جاؤ ٹریور بہوش ہو گئے پولیس والے نکلنا ہوگا ہم لوگ کو یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی آ گیا ہوں تم بیٹھو ٹرک کے اندر بیٹھو کس بات کا ویٹ کر رہے ہو ایک نمبر کے بھگوڑے ہو تم ٹریور ابھی جلدی سے فالو کرو مجھے اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ پولیس کو دیکھ کے ڈر گیا تھا میں پولیس کو دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آ جاؤ جلدی سے فالو کرو مجھے اس کے ٹرک کی کنڈیشن بھی زیادہ اچھی تو نہیں ہے لیکن ہو جائے گا یار گائز کام ہو جائے گا ہم لوگ کا ابھی بس ایک شوٹ کٹ پکڑنا ہے اور میرے ٹرک کے اندر تربو ہے ہاں یار گائز میرے ٹرک کے اندر تو تربو ہے اور ٹریور خود ہی آ جائے گا ابھی میں اس کا ویٹ نہیں کرنے والا ہوں لیکن تو یار گائز یہ کچھ زیادہ ہی ریسز کرتے ہیں یہاں پہ لیکن ہو گیا ہے ہم لوگ کا کام ہو گیا اور ابھی ٹریور کا ویٹ کر رہا ہوں یہ کدھر جا رہا ہے یار گائز لگتا ہے کہ بریج کے اوپر جا رہا ہے بٹ نہیں ٹریور تو یہاں پر آ گیا لیکن میرا ٹرک گیا کام سے لٹرلی میں یار گائز یہ کچھ زیادہ ہی عجیب سا سین ہو گیا ہے کیا کروں مجھے اس کو باہر نکالنا ہوگا لیٹس گو چلو 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 تربو ہے اس کے اندر یار گائز یہ کافی زیادہ اچھی بات ہے اور میرا ٹرک تو باہر نکل گیا لیکن ٹریور ابھی تک پیچھے ہی ہے یہ کیا کر رہا ہے کس بات کا ویٹ کر رہا ہے ٹریور آ جاؤ آ رہا ہوں آ رہا ہمیٹی وہ راستہ بلوک کر دیا ان لوگوں نے راستہ بلوک کر دیا ان لوگوں نے کیا مطلب ٹریور ٹرک کو آگے لے کر آو نا ٹرک کو کیسے لے کر آ جاؤں وہ راستہ بلوک ہو گیا نا ہمیٹی یہ کیا کر رہا ہے ٹریور میں جا رہا ہوں تم نے اگر آنا وہا تو خود ہی آ جانا پتہ نہیں یار گائز یہ کیا کر رہا ہے لگتا ہے کہ پاگل واگل ہو گیا ٹرک اس کو چلانے آتا ہی نہیں ہے اور مجھے ابھی جانا ہے پہلی لوکیشن پر راستہ یہ کافی زیادہ خطناک ہے اور ہم لوگوں نے لیسٹر کو بھی تو پورے کے پورے ایک کروڑ دیئے ہیں کچھ بھی کر کے مجھے گاڑیاں تو چاہیے ہوں گی اور یہ ٹرک کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے بٹ ہم لوگ کر لیں گے مجھے تو صرف فور صرف اس ایک بات کی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ گاڑیاں کونسی ہوں گی ہاں یار گائز میں تو بس صرف فور صرف گاڑیاں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اچھی اچھی گاڑیاں ملیں گی لیکن میں گاڑیاں کو سیل نہیں کروں گا یار گائز گاڑیاں میں اپنے پاس رکھنے والا ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی فلال صرف فور صرف ایک فور بائی فور ہے جو کہ لیسٹر لے کے چلا گیا ہے واپس ملے گا یہاں پھر نہیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے اس لیے اگر تو یہ والی گاڑیاں اچھی ہوئیں تو پھر میں اپنے پاس رکھوں گا اور گاڑیاں تو اچھی ہوں گی نا اتنی مہنگی گاڑیاں ایک سو کروڑ کی اور وہ بھی صرف فور صرف تین گاڑیاں تو پھر بھائی سب گاڑیاں تو اچھی ہونے والی ہیں ابھی یہاں سے بس مجھے نیچے جانا ہے اور نیچے جانے کے لیے میں یہاں سے ماروں گا یوٹن اس کے بعد ہم لوگ نیچے پہنچائیں گے یہ ٹرک میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی تو میں اس کو پاگلوں کی طرح بھگا رہا ہوں اور وہ اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی بھی گاڑی نہیں ہے لیکن جب اس کے پیچھے ہم لوگ گاڑیاں لوڈ کریں گے اس کے بعد مجھے اس کو دھیرے دھیرے چلانا ہوگا لیٹس گو جلدی 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 فائنلی آرگائز لوکیشن پر تو میں آ گیا ہوں مگر دور دور تک صرف اسے پانی دکھائی دے رہا ہے گاڑیاں نہیں دکھائی دے رہی ٹرائور کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ گاڑی ہے کدھر کہاں رہ گیا یہ ٹرائور آ گیا فائنلی ٹرائور آ چکا ہے اور یہ ٹرک کی کیا کنڈیشن کی ہے اس نے لیٹرلی میں آرگائز پورا کا پورا ٹو ٹرک اس نے آلموسٹ ڈسٹرائ کر دیا ہے اترو ٹرائور جلدی کرو یہ کیا حالت کی ہے اس کی وہ آمیٹی میں جلدی سپیڈ پکڑا تھا تم تو ٹربو نکال کے چلے گئے اچھا ابھی بتاؤ کہ گاڑی کدھر ہے گاڑی وہ پیچھے والی سائیڈ پہ تم ٹرک کے اندر بیٹھو میں تمہیں فالو کرتا ہوں پیچھے والی سائیڈ پہ کدھر آمیٹی وہ جہاں پہ ہٹس لگے ہوئے نا اس کے اندر اچھا ویسے یار گائز یہ ہٹس اور بیچ کے اوپر کافی زیادہ اچھی لوکیشن ہے دل تو کر رہا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے چل کریں بٹ یار گائز ابھی ہم لوگ کا کام کچھ ہو رہے اور کام ایک منٹ یہ کیا زمین کے اندر گاڑی مجھے دکھتا رہی ہے مگر پتہ نہیں کتنے سال سے یہاں پہ تبیوی ہوگی کتر گیا ٹرائور یار گائز پتہ نہیں کیا ہی کر رہا ہے بٹ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ گاڑی ہے کونسی جہاں تک میرا ایکسپیرنس ہے اور میری نالج ہے گاڑیوں کی یہ مجھے کوئی نہ کوئی لیمبورگنی لگ رہی ہے ہاں یار گائز یہ لیمبورگنی ہے اور یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے لیکن صحیح سے دکھ نہیں رہا ہے اس کی لائٹس دیکھ کے اور اس کی باڈی دیکھ کے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یار گائز یہ ایک لیمبورگنی ہے لٹرلی میں یار گائز یہ لیمبورگنی ہے مجھے اس کو نکالنا ہوگا لیکن اس کو نکالنے کے لیے بھی تو ٹریور چاہیے نا کدھر چلا گیا یار گائز یہ پتہ نہیں کیا ہی کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اوپر والی سائٹ سے آئے گا آمیٹی وہ ٹرک کی بریک نہیں لگ رہی تھی اس لیے اوپر والی سائٹ سے آگیا میں اترو ٹریور جلدی سے اترو میں نے گاڑی کو باہر نکالنا ہے آمیٹی میں تو باہر آگیا ہوں گاڑی نکل جائے گی نا مشکل لگ رہا ہے مجھے لیکن ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں لیٹس گو یار گائز گاڑی بہت ہی زیادہ عجیب سی جگہ پر فسی بھی ہے پتہ نہیں ابھی یہاں سے نکل گئی یار گائز گاڑی نکل گئی آجو ٹریور یہ کون سی گاڑی ہے مجھے تو لیمبورگنی لگ رہی ہے اور مجھے بھی لیمبورگنی لگ رہی ہے یار گائز فائنلی یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے بٹ ابھی مجھے اس کو لفٹ کر کے دوبارہ ٹرک کے اوپر رکھنا ہے ٹریور ایک کام کرو کہ ٹرک کو آگے لے کر آو ٹھیک ہے ہاں میٹی میں لے کر آ رہا ہوں لیکن گاڑی کو کسی انچی جگہ پر لے کر جاؤ یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے ٹریور تمہیں کام کرو کہ ابھی فٹا فٹ سے ٹرک لے کر آو اس کے بعد یار گائز میں اس والی گاڑی کو ٹرک میں لوڈ کروں گا کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے ہے تو یہ لیمبورگنی مجھے پہلے ہی ڈاؤٹ ہو رہا تھا لیکن اس کی کنڈیشن بلکل بھی اچھی نہیں ہے پتہ نہیں یہ ریپیئر کس طرح ہوگی اور ایک منٹ یہ تو ریونٹن ہے یار گائز لیمبورگنی ریونٹن مل گئی ہم لوگ کو یہ کافی زیادہ ایکسپنسیب ہوتی ہے یہ تو میں اپنے پاس رکھوں گا یہ والی گاڑی میں ٹریور کو نہیں دینے والا ہوں ہا میٹی فائنلی گاڑی تو ٹرک کے اوپر آ گئی ہے آنا ٹریور ابھی تم ٹو ٹرک چلاو گے بلکہ یہ کام کرو کہ تم ٹو ٹرک کو ہی چلاو میں یہ والا ٹرک چلاتا ہوں اور چلتے ہیں دوسری لوکیشن پر دیکھتے ہیں کہ دوسری گاڑی کونسی ملتی ہے ہم لوگ کو بلکل میرے ساتھ ساتھ چلنا آگے مت نکل جانا ٹھیک ہے ٹریور تمہارے ساتھ ہی رہوں گا تم بس جلدی اس میں مجھے فالو کرو ابھی ہم لوگوں نے اور بھی گاڑیاں چورانی ہے بلکہ گاڑیاں چورانی رہے ہیں ہم لوگ گاڑیوں کو ریکاور کر رہے ہیں بلکہ ریکاور بھی نہیں کہیں گے ہم لوگ گاڑیوں کو ڈھونڈ کے اور ہم لوگ ان کو روائیف کر رہے ہیں مطلب کہ کافی زیادہ بڑیا کام کر رہے ہیں اس کے بعد گاڑیاں تو ہم لوگ اپنے پاس بھی رکھیں گے دو گاڑیاں آئیں گی میرے پاس اور ایک گاڑی جانے والی ہے ٹریور کے پاس ابھی یہ پتہ نہیں کدھر ہے لٹرلی میں آر گائز یہ ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ خود ہی آ جائے گا میرے پاس ٹائم کم ہے مجھے جلدی اس سے جانا ہے دوسری لوکیشن پر لیکن یہ لوکیشن تو میرے پاس آ رہی ہے پلیٹو بے کی ایک کام کرتے ہیں نا کہ گھاڑی کو یہاں سے ریورس کرتے ہیں کیونکہ مجھے پلیٹو بے کا شاٹ کٹ پتا ہے جلدی سے اپنے ٹرک کو یہاں سے پلکل سٹیٹ لے کے جاتا ہوں اور پھر یہاں سے ٹربو نکالیں گے لیکن ٹریور دور دور تک مجھے دکھ نہیں رہا ہے پتہ نہیں اب یہ کونسی راستے سے اوپر آئے گا میں نے اس کو یہاں پہ نیچے ہی چھوڑا تھا اور یہاں کہیں پہ دکھ نہیں رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا ہوگا ہاں بھائی صاحب ٹریور کو تو راستہ ملے گئے نہیں اور یہ پتہ نہیں اوپر کونسی سائٹ سے آ رہا ہے میرے خیال سے یہ ڈریکٹ لوکیشن پر ہی جائے گا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کر لیتے ہیں مگر نہیں یار گائز دور دور تک ٹریور نہیں دکھ رہا ہے بٹ مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ مجھ تک پہنچ جائے گا اور ابھی میں نے جانا ہے پلیٹو بے لیکن یار گائز یہ جو لوکیشن ہے نا یہ کافی زیادہ خطن آگیا ہے کیونکہ یہ ایک مافیا باس کا گھر ہے اب یار گائز اگر مافیا باس نے وہاں پہ گاڑی کو چھپا کے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا نا کہ گاڑی کے اندر کوئی نے کوئی کرائم کیا ہوگا اس نے بٹ جو بھی ہے یار گائز ہم لوگ کو کرائم سے دکت نہیں ہے ہم لوگ کو چاہیے گاڑی اور گاڑی کے لیے جلدی سے لوکیشن پر جانا ہے بھائی صاحب کچھ زیادہ ہی زور کی لگ گئی ایک منٹ ابے دیکھ کے چلو ایسا نہ ہو کہ میرے پر گاڑی چڑ جائے بٹ میں بچ گیا ہوں جلدی سے جا کے بیٹھتا ہوں اپنے ٹرک کے اندر ٹریور نہیں دیکھ رہا بھائی صاحب ٹریور پتا نہیں کدھر ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج میرا آخری دن ہونے والا ہے اتنی زیادہ چوٹ لگی ہے کہ آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں بٹ ٹریور بھی تو نہیں دیکھ رہا ہے نا ایک کنفیوجن مجھے ٹریور کی ہے دوسری کنفیوجن مجھے اس کی لوکیشن کی ہے کیونکہ جو لوکیشن اس نے مجھے بتائیے وہ بھی کچھ زیادہ ایک خطنہ کی اور ایک ٹرک میرا بچ گیا ہے ابھی نکلتے ہیں یہاں سے جوڑی سے لیٹس کو سپیڈ ٹیس کرنی ہے ہم لوگوں نے ابے یہ کیا کبار ہے نہیں بھائی صاحب یہ گاڑی کیسے ہو سکتی ہے یہ تو نہیں چاہیے مجھے یہ تو کسی کام کی نہیں ہے اور ٹریور کدھر رہ گیا ہے آرہے وہ دور مجھے دکھائی تیر ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے اس کو ٹرک چلانے نہیں آتا ہے بٹ مجھے ابھی گاڑی کو ڈھوننا ہے یہاں پہ ان کے ورکرز کام بھی کر رہے ہیں چکچا بس گاڑی کو ڈھون کے نکلتا ہوں یہاں سے کہیں پہ دکھ نہیں رہی ہے مگر ہوگی تو ادھری ہاں یار گاڑیز اب اگر لوکیشن لیسٹر نے یہ بتائیے تو گاڑی ہم لوگ کو ادھری ملنی چاہیے اس والی بڑی بلڈنگ کے اندر بھی نہیں ہے اور یہاں پہ بھی نہیں ہے اور گاڑیز یہ فارم کتنا زیادہ بڑیا لگ رہا ہے یہاں پہ میرے خیال سے اورنجز لگے ہوئے ہیں بٹ بھی ہم لوگ کا کنسن یہ نہیں ہے ہم لوگ نے یہاں پہ گاڑی ڈھونی ہے کتنا زیادہ کیچڑ ہے یہاں پہ ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ رہی فائنلی یار گاڑیز اس والی گاہ نے ہم لوگ کو گاڑی دلا دی ہے ماننا پڑے گا بھائی صاحب گاڑی یہی والی ہے اور یہ تو مجھے مرسیڈیز لگ رہی ہے تھوڑا سا قریب سے چیک کرتے ہیں لیکن یہ اس کا لوگوں مجھے دکھائی نہیں دی رہا مگر دور سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی مرسیڈیز ہے ہاں یار گاہ اس یہ ہے تو مرسیڈیز لیکن یہ کوئی ایسی ویسی مرسیڈیز نہیں ہے اس کے آگے تو باڈی کٹس بھی لگی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ اپگریڈ ہوئی بھی ہوگی اور یہ راکٹ ہوگا لٹرلی میں آر گاہ یہ ایک بیسٹ ہونے والی ہے مجھے اس کو نکالنا ہے مگر اس کو نکالنے کے لئے بھی تو مجھے توٹ رک چاہیے پتہ نہیں ابھی تک ٹریور آیا ہے یہاں پہ نہیں جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں اور یہ رہا فائنلی آر گا اس ٹریور مل گئے ابھی جلدی سے یہ والی گاڑی بھی لوڈ کرتا ہوں اس والے ٹرک کے اوپر ٹریور تمہیں کام کرو کہ ٹوٹ ٹرک کو تھوڑا سا آگے لے کر آؤ آمیٹی گاڑی مل گئے کیا آنا ٹریور گاڑی تو مل گئی ہے ابھی بس تھوڑا سا اس والے ٹرک کو آگے لے کر جاتا ہوں تاکہ ہم لوگ کو گاڑی لوڈ کرنے میں زیادہ دکت نہ ہو یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے ابھی اس والی لیمبورگینی کے اوپر ہی مجھے مرسیڈیز کو بھی ڈالنا ہے لیکن یہ مرسیڈیز ہوگی کونسی یہ بھی تو چیک کرنا ہے نا ہم لوگوں نے جب زمین سے باہر نکلے گی تب ہی پتا چلے گا آمیٹی گاڑی کو سنبھل کے نکالنا آس پاس گائے بھی گھوم رہی ہے دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے مجھے سب کچھ دکھ رہا ہے ٹریور لیکن ابھی گاڑی تو چاہیے ہم لوگ کو دھیرے دھیرے چاہیں گے لیٹس گو سائٹ پہ ہو جاؤ سب لوگ سائٹ پہ ہو جاؤ سے یہ والی گاڑی نکالنی ہے ٹو ٹرک کو تھوڑا سا پیچھے سے نیچے کرتے ہیں لیٹس گو نکل گئی گاڑی نکل گئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ ایکسپینسیف ہونے والی ہے لیٹس گو یہ تو ایک مرسیڈیز ہے اور کوئی ایسی ویسی مرسیڈیز نہیں ہے یہ اپگریڈ ہوئی ٹریور یہ دیکھو یہ تو مجھے بیسٹ لگ رہی آمیٹی یہ میں رکھوں گا اپنے پاس سوچ لو ٹریور ابھی تک یہ گاڑی اپگریڈ نہیں ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والی گاڑی میری ڈن ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ والی گاڑی ہم لوگ ٹریور کو دیں گے لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ اپگریڈ ہوگے کیسی دیکھے گی جلدی سے اس کو بھی اپنے ٹرک کے اوپر لوڈ کرتے ہیں لیٹس گو گاڑی میں نے لیمبورگنی کے اوپر کسی طریقے سے رکھ تو دی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ گڑ جائے گی بٹ ابھی ہم لوگ نے جانے ہیں اپنی لاسٹ لوکیشن پر اور وہ ہے ملٹری بیس کی پتہ نہیں یار گائز یہ ٹریور کدھر سے آ رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ آ تو رہا ہے لیکن آ جائے گا یار گائز مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے اور لیٹرلی میں یہ دیکھو ابھی یہ مجھے بلکل بڑیہ طریقہ سے فالو کر رہا ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ چلتا ہوں ملٹری بیس یہاں سے زیادہ دور رہی ہے اور میں تو ٹریور کو دیکھ رہا ہوں ابھی یہ کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے آ رہا ہے لیکن ٹریور ابھی اس کے کام دیکھو کدھر جا رہا ہے میرے خیال سے رائٹ سائٹ سے گھوم کی آئے گا لیکن جہاں مردی سے آ جائے ہم لوگ نے جانا ہے ملٹری بیس وہ بھی کافی زیادہ سپیڈ سے دوبارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس دفعہ تو کچھ زیادہ زور کی لگ گئی ہے لیکن مجھے اٹھنا پڑے گا جب بھی میں ٹریور کو دیکھتا ہوں میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک منٹ یہ کیا لڑنے کے لیے آ رہے ہو گیا مجھ سے کیا کرنے ہی آ رہا ہے اس آلڑی گاڑی کے نیچے دے دیا اوپر سے فائٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے مگر ابھی مجھے ٹرک کو تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے لیکس کو ہی آ رہا ہے لیکن ٹریور کے ٹو ٹرک کے اندر ایسا کوئی بھی فیچر نہیں ہے جلدی سے چلتے ہیں ملٹری بیس اور اس کے اندر جانا اتنا آسان تو ہے نہیں اس لیے کوئی نہ کوئی پلان بنا کے جانا ہوگا لیکن وہ جو گاڑی ہے نا وہ ملٹری بیس کے اندر نہیں ہے ملٹری بیس کی باؤنڈری سے باہر ہے وہ والی گاڑی تو ہم لوگ کو دکت نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آر گائز وہاں پہ سولجز پٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اگر تو کسی سولجر نے دیکھ لیا تو پھر تھوڑی سی دکت ہو جائے گی لیکن خیر ہے آر گائز ابھی گاڑی تو چاہیے ہیں ہم لوگ کو دو گاڑیاں تو ہم لوگ کے پاس آگئی ہیں ابھی چاہیے ایک فائنل گاڑی اس لیے پھٹا پھٹ سے نکلتے ہیں اپنی لوکیشن پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ والی گاڑی کونسی ہوتی ہے سامنے کی طرف ہے ملٹری بیس اور ہم لوگ نے جانا ہے یہاں سے رائٹ سائٹ پر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی ملٹری باروں نے یہاں پہ کھڑی کی ہوگی لیکن ایسا ان لوگ نے کیوں کیا ہوگا یہ تو ہم لوگ کو نہیں پتہ جا رہا ہے ہم لوگ کو تو بس گاڑی چاہیے ابھی یہ گاڑی ہوگی کونسی تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرتے ہیں جگہ تو بلکل پلین ہے اور گاڑی یہاں پہ دیکھ نہیں رہی ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ پن لوکیشن پہ جا کے چیک کرتا ہوں اور یہ ٹریور ہے کیا معلوم ہے اچھا ٹھیک ہے ٹریور کو شارٹ کٹس پتہ ہیں اور مجھے بھی پتہ ہیں لیکن پتہ نہیں ہے مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گیا ابھی ہم لوگ نے جانا ہے لوکیشن پر یہ جو پیچھے ہیں یہ ہے ملٹری بیس اور یہ والا بریج ملٹری بیس کے اندر سے باہر نکلتا ہے لیکن یہاں کہیں پہ گاڑی نہیں دکھائی دے رہی ہے اور یہ رہی مل گئی ہے گاڑی ہم لوگ کو مل گئی ہے لیکن یہ کونسی گاڑی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی لگجری گاڑی ہے یار گائیس تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں اس کی ٹیل لائٹس کو دیکھ کے ہی میں سمجھ گئے ہوں کہ یہ کونسی گاڑی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس کی ٹیل لائٹس کو دیکھ کے یہ تو پہچان گئے ہوگے کہ یہ گاڑی ہے کونسی فٹا فٹ سے اس کو بھی باہر نکالتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ریپیرنگ شاپ والے کے پاس ہمیٹی یہ تو جی ٹی آر نکلی ہاں نا ٹریور یہ جی ٹی آر ہے اور یہ میں اپنے پاس لکھوں گا تمہیں ساتھ میری بات ہوئی ہے تمہیں میں مرسیڈیز دوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے پہلے اس کو نکالو تو صحیح دیکھیں تو صحیح کہ یہ گاڑی ہے کونسی ابھی نکال لیتا ہوں ٹریور ایک منٹ کے اندر اندر گاڑی باہر آ جائے گی اور یہ دیکھو گاڑی باہر نکل چکی ہے جی ٹی آر ہے میری فیورٹ ہے جلدی سے اس کو بھی ٹرک کے اوپر لوڈ کرتے ہیں اور ٹریور ابھی یہ توٹ رک کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کو ابھی سیدھا ہم لوگوں نے جانا ہے ریپیرنگ شاپ والے کے پاس کیا کہ ہمیٹی لاؤس سینٹوز کسٹمز والے کے پاس جائیں یا پھر بینی کے پاس جائیں میں تو بولتا ہوں کہ لاؤس سینٹوز کسٹم والے کے پاس جاتے ہیں سستے میں بڑیا کام ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ والی گاڑی اوپر لوڈ کرنی ہے آمیٹی تم ٹرک چلا تو لوگے نا ہاں ہاں ٹرک تو میں چلا لوں گا ٹربو ہے اس کے اندر اور تینوں کے تینوں گاڑیاں بھی لوڈ ہو گئی ہیں اس لئے ٹریور تم ابھی یہ کام کرو نا کہ سیدھا لاؤس سینٹوز کسٹمز والے کے پاس پہنچو لیکن کون سا ویلیج والا یہاں پھر لاؤس سینٹوز والا نہیں نہیں لاؤس سینٹوز کے اندر جو ہے ویلیج والا کے پاس نہیں جائیں گے ہم لوگ لاؤس سینٹوز والے کے پاس جائیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہم لوگ کی گاڑی کے سپیر پارٹس بھی ہوں گے اس کے پاس لیٹس گو یار گائز لاؤس سینٹوز کسٹمز والے کے پاس ہم لوگ آ چکے ہیں ابھی پہلے کون سی گاڑی لے کے جاؤں ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے ٹریور کی مرسیڈیز لے کے جاتا ہوں اس کے بعد اپنی لیمبورگینی اور جی ٹی آر بھی لے کے جاؤں گا ٹریور بھی ابھی تک یہاں پر آیا نہیں ہے لیکن وہ جلدی پہنچ جائے گا مجھے جلدی اسے مرسیڈیز کو اندر لے کے جانا ہے پتہ نہیں یہ والی گاڑی دکھنے میں کیسی ہوگی فائنلی یار گائز ٹریور کی گاڑی اپگریڈ ہو چکی ہے اور یہ دکھنے میں ایک بہت زیادہ خطنک بیسٹ ہے مجھے لگا تھا کہ کوئی ایسی ویسی گاڑی ہوگی نارمل سی ہوگی بٹ نہیں یہ تو کچھ زیادہ خطنک ہے اور راکٹ ہے پورا راکٹ ہے گلتی کیے ٹریور کو یہ دیکھیں لیکن ابھی تو ہماری گاڑیاں بھی اپگریڈ ہونا باقی ہیں یہ تو مجھے اچھی لگ رہی ہے اور یہ تو ڈرفٹنگ بھی کرتی ہے ماننا پڑے گا گاڑی اچھی ہے بٹ اس کی سپیڈ کتنی ہوگی جہاں تک مجھے لگتا ہے پانچ سو تک تو جانے والی ہے اور کریش ہو گیا میں ٹربو نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا گاڑی کی سپیڈ تیز ہے لیکن بریکس اس کی زیادہ اچھی نہیں ہے اسی لئے مجھے کچھ زیادہ چوٹ لگ گئی ہے لیکن ابھی جلدی سے واپس اس والی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور جا کے اس کو وہاں پہ پاک کر دیتا ہوں کیونکہ یہ گاڑی میری نہیں ٹریور کی ہے اور اس کے تو ایگزاوش بھی دروازے کے پاس سے نکل رہے ہیں کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ اور کافی زیادہ ریئر چیز ہے لیکن مجھے اچھی لگ رہی ہے اور اگر یہ میرے پاس ہوتی نہ تو پھر تو یار گائز میں کافی زیادہ ڈرفٹنگ کرتا اس کے اوپر بٹ ابھی یہ ہم لوگ کی نہیں ہے یہ والی گاڑی ہے ٹریور کی اس لئے چپ چپ ہم لوگ اس کو پاک کرتے ہیں یہاں پہ اور پھر اپنی لیمبورگنی لے کے جاؤں جی ٹی آر کی لیٹس کو یار گائز جی ٹی آر کو لے کے چلتے ہیں ابھی یہ تو ہے میری پرسنل گاڑی تو اس کو تو میں سوچ سمجھ کی اپگریٹ کرنے والا ہوں بریکس بھی ہم لوگ اس کی اپگریٹ کرتے ہیں اور بمپر پہلے فرنٹ بمپر کو چینج کریں گے ایک منٹ کافی زیادہ آپشنز ہیں اس کے پاس یار گائز مجھے پتا تھا لاؤس سنٹوز کسٹم والا ہم لوگ کی جی ٹی آر کو بہت بڑی اپگریٹ کرے گا ہم لوگ اسی کو چوز کرتے ہیں یہ اچھا ہے اس کے بعد چلتے ہیں ریئر بمپر کی طرف اور ریئر بمپر کون سا چوز کریں گے فرنٹ سے ملنا چاہیے کیونکہ اگر زیادہ ڈیفرنٹ ہوا تو مزہ نہیں آئے گا بھائی صاحب یہی ہے یہی ہے وہ بمپر جو مجھے چاہیے ابھی اور کیا چیز ہیں اس کے پاس چیسز ایک منٹ چیسز یہ والی جگہ ہے یہ بھی کچھ زیادہ ہی ہوپی ہے اس کو چوز کرتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد انجن تو ہم لوگوں نے لیول فور کا اپگریٹ کرنا ہے لیکن یہ ایکزاوسٹ بھی ہیں اس کے پاس ان سے ایکزاوسٹ چوز کریں ایک تو سموک اتنا زیادہ نکل رہا ہے یہ بڑے بڑے نہیں ہے یہ ٹھیک رہے گا جو سٹاک ہے وہی اچھا ہے اس کے بعد یہاں پر باری آتی ہے فینڈرز کی کدھر ہیں فینڈرز تو دیکھ نہیں رہے ہیں ابھی بھائی صاحب یہ ونڈو کا پینٹ ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کو چھوڑتے ہیں ہم لوگ اتری اور چلتے ہیں اس کے ہڈ کے اندر ہڈ ریموف کر دوں کیا اس بیسٹ لگے گی لٹرلی میں مجھے تو اچھی لگ رہی ہے اس کا ہڈ نہیں ہوگا تو اور بھی اچھا ہوگا کیونکہ جی ٹی آر میں اس کا انجن ہی تو ہے سب سے زیادہ اچھا تو اس کے ہڈ کو ریموف کرتے ہیں ہڈ ریموف کرتے ہیں اس یہ اچھا رہے گا اس کے بعد باقی تو ہارن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے لائٹس نیون لگا دیں گے اور نیون کا کلر ابھی اس کو چھوڑتے ہیں یہاں پہ لائسنس پلیٹ کونسی ہونی چاہیے یہ وائٹ والی ٹھیک ہے لیکن کلر بھی تو چاہیے ہم لوگ کو ایک منٹ یہ کیا چیز ہے یہ لیوریز بھی ہیں اس کے اندر لیکن کئی پہ شو نہیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں ہے کہاں پہ موڈیفکیشنز ہو رہی ہیں پیسے پہ پیسہ لگ رہا ہے یہاں پہ لیکن موڈیفکیشن دیکھ نہیں رہی اور نہیں نہیں بھائی صاحب یہ نہیں یہ جو سٹاک ہے نا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد سائٹ سکرٹس بھی تو دیکھتے ہیں نا کونسا ٹھیک رہے گا میرے خیال سے تو یہ ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن یہ یہ اچھا ہے یہ نارمل بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے اس کے بعد جو مین چیز ہے جی ٹی آر کی وہ ہے اس کا سپائلر بھائی صاحب میں تو بولتا ہوں کہ بھی نہیں یہ والا زیادہ اچھا ہے جلدی سے اس کو بھی لگوا لیتے ہیں اس کے بعد اس کے پاس سسپینشن گاڑی کو نیچے کروں کیا یہ دیکھو کتنی زیادہ ڈراؤپ ہو گئی ہے اس کے بعد انچی بھی ہو سکتی ہے لیکن اتنا ڈراؤپ میرے خیال سے ٹھیک رہے گا اور گاڑی ہو گئی ہم لوگ کی کمپلیٹ جلدی سے اس کو نکالتے ہیں باہر یار گائز یہ ہے میری ریڈ کلر کی جی ٹی آر جو کہ بلکل ہم لوگوں نے اپنے حساب سے اپگریٹ کی ہے اس لیے میری تو فیوریٹ ہے اور چلنے میں کچھ زیادہ یہ اوپی کلر بھی اس کا اچھا چوس کی ہے ہم لوگوں نے آہ یار گائز اور اس کا انجن بھی کچھ زیادہ بڑی ہے جلدی سے اس کا انٹیریر چیک کرتے ہیں اور یہ کیا رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے کہ یہ مجھے لگا تھا کہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوگی لیکن یہ تو رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے ہے جو بھی ہے بھائی صاحب گاڑی ماننا پڑے گا کچھ زیادہ ہی لنجری لگ رہی ہے اور ٹریور کی مرسیڈیز سے تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے میری فیوریٹ ہے یار گائز مجھے یہ جی ٹی آر اچھی لگ رہی ہے بٹ ابھی تو ہم لوگ کے پاس لیمبورگینی بھی ہے پتہ نہیں اب یہ لیمبورگینی دکھنے میں کس طرح کی ہوگی یہ تو میری فیوریٹ ہے اور پتہ ہے کہ مجھے سنچن اور چوب دیکھ کے بھی کافی زیادہ خوش ہوں گے جلدی سے اس کو یہاں سے ٹرن کرتے ہیں اور اس کو بھی بہاری پاک کرتا ہوں بلکل ٹریور کی مرسیڈیز کے ساتھ بٹ یہ بیچ میں ایک عجیب سی گاڑی کہاں سے آگئی لیمبورگینی کیسی اپگریڈ ہوتی ہے کافی زیادہ لیکیوں میں کیونکہ یہ جو ہم لوگ کی لیمبورگینی یہ بیلٹ ان گولڈ کلر کی تھی اس ٹائم تو ہم لوگ کو پتہ نہیں چلا کیونکہ کافی زیادہ گندی کنڈیشن میں تھی لیکن جیسے یہ اپگریڈ ہوئی ہے پتہ چل گیا کہ یہ گولڈ کی ہے اور یہ والا بمپر ٹھیک رہے گا باقی تو میرے خیال سے گاڑی کو بلکل بھی اپگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہے اس کے اندر ابھی یہ کاربن فائبر کاربن فائبر لگا دیتے ہیں اس کے بعد اس میں کیا چیز ہے اس کی سکرٹس کو ایک منٹ کون سا ٹھیک ہے میرے خیال سے یہ گولڈ ٹھیک ہے اور تو اس کے اندر بھائی صاحب سپوائلر لگانے کی ضرورت ہے تو نہیں لیکن کون سا لگوں یہ بلک ٹھیک رہے گا سپوائلر بلک اچھا لگے گا اس کے اوپر باقی تو اس میں زیادہ آپشنز ہیں کیونکہ یہ گاڑی کافی زیادہ ریر ہے اور اس کے پارٹس لاس اینٹوز کسٹمز والے کے پاس نہیں ہیں لیکن دکت نہیں ہے جتنا میں نے اپگریٹ کرنا تھا اتنا میں نے کر لیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک بیسٹ ہونے والی ہے ہیڈ لائٹس ہی دیکھ لو کتنی زیادہ اوپی ہیں لیکن اصل مزا تو آئے گا جب میں اس کو باہر لے کے جانگا بھائی صاحب یہ کچھ زیادہ ہی خطرناک چیز ہے اس کے ایگزاست بھی بڑی ہیں اور یہ گاڑی بھی کچھ زیادہ ہی اچھی ہے ابھی اس کو بھگا کے دیکھتے ہیں ہے تو گولڈ کی اور لیمبرگنی ایک منٹ بھائی صاحب یہ دیکھو لٹرلی میں آپ لوگ اس کی سائیڈز کو پتہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہاں پھر نہیں جیسی میں بریک مارتا ہوں اس کی سائیڈز اوپر ہو جاتی ہیں باقی گاڑیاں میں تو سپوائلرز ہوتے ہیں لیکن اس والی گاڑی میں الگ ہی سین ہے پتہ نہیں آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پھر نہیں لیکن اس کی جو سائیڈز وہ ٹرن کرنے بھی بھی اوپر ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد بریک مارنے پر بھی اوپر ہو رہی ہیں ریر ہے کافی زیادہ ریر چیز ہے اس کا انٹیریئر دکھاتا ہوں آپ لوگ کو سب سے زیادہ اوپی تو اس والی لیمبورگینی کا انٹیریئر ہے یہ چیک کرو پورا کا پورا ریڈ کلنک ہے مجھے تو بڑیا لگ رہے ہیں سٹیرنگ ویل بھی اوپی ہے اور گاڑی بھی اچھی ہے ساتھ میں ریونٹن کی بیجنگ بھی ہوئی بھی ہے اس کے اوپر لیمبورگینی کا لوگو بھی ہے سیٹس کے اوپر اچھی لگ رہی ہے مجھے یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور ابھی ان سب کو ایک جگہ پہ پاک کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ بتانا کہ سب سے زیادہ اچھی آپ لوگ کو کونسی گاڑی لگی ہے مجھے تو ویسے یہ پرسنلی لیمبورگینی کو زیادہ ایک خطنہ اکبیس لگ رہی ہے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے اور گاڑی کے اندر پاورز بھی بہت زیادہ اچھی ہیں مجھے تو یہ پرسنلی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے بٹ ابھی اس کو لے کے چلتے ہیں باقی گاڑیوں کے پاس اس کے بعد جب ساری کی ساری گاڑیاں ساتھ میں آ جائیں گے پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ سب سے زیادہ اچھی کونسی ہے میں آپ لوگ کو اپنا بتاؤں گا کہ مجھے کونسی اچھی لگی ہے اور آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگ کو سب سے زیادہ اچھی کونسی لگی ہے جلدی سے چلتے ہیں اندر اور ٹریور بھی آ گیا یار گائز فائنلی ٹریور بھی آ چکا ہے لیمبورگنی کو میں پاک کرتا ہوں بلکل یہاں پر یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے ساری کی ساری گاڑیاں یار گائز بیسٹ ہیں لٹرلی میں آ رہ گائز ساری کی ساری گاڑیاں کافی زیادہ اچھی ہیں ابھی آپ لوگ بتاؤں کہ آپ لوگ کو سب سے زیادہ اچھی کونسی لگ رہی ہے ایک تو یہاں پہ یہ والی مرسیڈیز ہے اس کے پاس یہ والی گولڈ کی لیمبورگنی ہے اور ساتھ میں یہ جی ٹی آر ہے آر گائز اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں نا تو مجھے جی ٹی آر اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد لیمبورگنی اچھی لگ رہی ہے اور ٹریور کی گاڑی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی آمیٹی میری گاڑی سب سے زیادہ اچھی ہے تو کومنٹ کر کے تھری اوپی لگ دینا جس گاڑی کے سب سے زیادہ کومنٹس آئیں گے نیار سب سے زیادہ اوپی تو وہی ہوگی بٹ میں ابھی چلانے والا ہوں یہ والی جی ٹی آر اس والے گیمپلے کو ہم لوگ یہی پینٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگاؤ تو یار گائز ویڈیو کو لائک کریں کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل ایک اور گیمپلے کے اندر ٹی لینے ڈیک کیا اور پا پا آئے